تمام چیزیں ہیں جو ہم نے یوز کی ہیں اپنی فیس پالش بنانے کے لئے جس میں سب سے پہلے ہم جب کوئی بھی آپ کے پاس کسٹمر آتا ہے یا آپ اپنی سکن پر جب بھی کوئی چیز اپلائی کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک چیز کو ضرور دہان رکھا کریں کہ آپ اپنی سکن پر تمام جو ڈسٹ ہے اس کو ڈیموو ضرور کیا کریں تو ڈسٹ ریموو کرنے کے لئے آپ اپنی سکن کو پرپ کرنے کے لئے کوئی بھی پروسیجر جب آپ اپنی سکن پر کر رہے ہیں تو پروسیجر سے پہلے اپنی سکن کو ساف ضرور کیا کریں تو اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے کلینزنگ کرنی چاہیے سو یہاں پر جو کلینزر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی وہ ہے جی یہ سوفٹ ٹچ کا کلینزر ٹھیک ہے یہ کلینزنگ ملک ہے جو کہ گولڈن گرل کسمیٹک والوں کا ہے یہ آپ یوز کریں گے کلینزنگ کرنے کے لئے تو یہاں پر ہم پہلے جو ہے وہ کلینزنگ کریں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کسٹمر لائک ونٹرز میں آپ کے سکن جو ہے وہ ڈرڈ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ڈرڈ اپنے سکن سے سیلز یا ڈرڈ پیچز ریموو کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کلینزنگ کے بعد آپ نے یوز کرنا ہے سکراب سکرابنگ کرنی ہے اور یہاں پر جو میں یوز کرتی ہوں سکرابنگ وہ ہے ویکا کی سکن پالش اس کے علاوہ ویکا والوں کی جو سکرابنگ ہے وہ بھی میں یوز کرتی ہوں اچھا یہ ہے جی ویکا کا فیس سکراب میرے پاس جو ہے وہ سکن پالش آگئی تھی اچھا اگر آپ یہ ہے کہ آپ نے سکرابنگ کے بعد کرنی ہے سکرابنگ آپ ایک بات دھیان میں رکھیں کہ آپ نے ہلکے ہاتھوں سے کرنی ہے اور آپ نے اپنے جو سکرابنگ ہے اس میں وارٹر کونٹی بھی ایڈ کرنی ہے جب آپ سکرابنگ کر رہے ہوں یا کلینزنگ کر رہے ہوں آپ نے فیس کو ڈرائی نہیں ہونے دینا اس چیز کو آپ ہمیشہ مائن میں رکھیں آپ جو ہے وہ تھوڑا اسی کوانٹی میں سکراب لے لیں اور پانی ایڈ کر لیں ٹھیک ہے اس کو مکس کر کے پھر آپ فیس پر اپلائی کریں اور سرکولر موشن میں اپورڈ کی طرف مساج کریں ایسے آپ کی سکن سے ڈرڈ پیچز جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے اچھا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے سکن جو ہے اس سے آپ کو یا آپ کی فیس پولیش جو ہے اس سے آپ کو وائٹننگ ایفیکٹ زیادہ آئے تو آپ اس میں سکن پولیش جو بنی ہوئی بزار سے مل دی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایزا تھرڈ سٹیپ یہاں پر ویکا والوں کی سکن پولیش جو ہم ایزا تھرڈ سٹیپ یوز کریں گے یہ ایک قسم کا آپ کا آدھا فیشل ہو جاتا ہے جو میں آپ کو آج ڈسکس کر رہی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اتنا زیادہ نہیں کرنا تو آپ جو ہے ان دو سٹیپس کو سکپ کر سکتے ہیں like you can skip the skin polish and you can skip the face scrub لیکن آپ نے کلنزنگ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ہٹانی نہیں ہے کلنزنگ کو آپ نے ضرور کرنا ہے پانچ منٹ اٹلیس آپ کلنزنگ کریں دو تیر منٹ اس کو فیس پہ چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ ریموو کر دیں ٹھیک ہو گیا لیکن یہ سٹیپس بھی ایڈ کرنے سے آپ کی جو فیس پولیش ہے یا سکن پولیش ہے وہ بہت زبردست آپ کو ایفیکٹس دے گی اچھا بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری فیس پولیش جو ہے مطلب اس کے کوئی خاص ریزرلٹ نظر نہیں آتا یا ہماری سکن پولیش کا کوئی ریزرلٹ نہیں ہے یا سکن شائن نہیں کرتی یا کر کے پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کوئی فیس پولیش کی ہے یا نہیں کی تو یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم بس جلدی جلدی والے کام کرتے ہیں اور اس کو پروڈکٹ کو پروپر ٹائم نہیں دیتے کہ وہ آپ کے فیس پر تھوڑی دیر جو ہے وہ سٹے کرے اور اس کے جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کے سکن کے اندر ایبزورب ہوں اور آپ کی جو اس کے رییکشن کے طور کے آپ کی سکن گلو کرے سو ہر چیز کو ٹائم ضرور دیا کریں اور بلیو میں اگر آپ یہ تین سٹیپ اپنی پولیش میں کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ سکن پولیش ہی نہیں ہوگی وہ آپ کا فیشل والی لکس آئیں گی آپ کو ایسے نیچرل گلو کرے گی آپ کے سن کے آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ نے یہ کیا اور کیا ریزلٹ ملا اب آجاتے ہیں ہم جی فیس پولیش بنانے کی طرف یہ تو ہماری تھرڈ کے سٹیپ تھے جو ہم نے اپنی سکن کی ہم نے کرنا تھا اور جب ہی آپ کوئی پروسیجر سکن پر کرتے ہیں تو کائنڈلی کسٹمر سے ضرور پوچھا کریں کہ آپ کی سکن ڈرائی ہے یا اویلی ہے اور ڈرائی اور اویلی پتہ کرنے جب چل جائے اس کے بعد آپ اپنے سٹیپ دیکھیں کہ آپ نے کیا پروڈکٹ یوز کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی اب آجاتے ہیں ہم نے اب یوز کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے لینا ہے وائٹننگ پاوڈر ہمیں چاہیے ہوگا وائٹننگ پاوڈر جو ہے وہ یہ دیکھ لیں سوفٹ اچ کا یہاں میں یوز کر رہی ہوں گولڈن گلڈ کسمیٹک کا اب یہ ہے جی وائٹننگ پاوڈر ہم نے ڈالنا ہے اپنے جو بھی سکن پولیش ہے اس میں اچھا وائٹننگ پاوڈر جو ہے وہ ہم یہ آدھا چمچ یہ میرے پاس سپون ہے جو سے میں میرے کرتی ہوں اب یہ میں نے آدھا چمچ لینا ہے ٹھیک ہے آدھا چمچ لیا اور جو بھی جس باول میں ہم نے بنانا ہے وہاں پر ہم نے اس کو ڈال دینا ہے اب اور آدھی چمچ اگر ہم وائٹنگ پاوڈر یوز کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وان سپون ہم نے ڈیوولپر کا یوز کرنا ہے ایک چمچ بھر کے ہم ڈیوولپر لیں گے اور آدھا چمچ ہم لیں گے وائٹنگ پاوڈر اچھا جی اب ہم نے یہ جو ایک چمچ ڈیوولپر لیا ہے اس کی کوانٹیٹی ہم نے جو ہے اس کے اکورڈنگ آدھا چمچ ہم نے باقی پروڈکٹس ڈال لیا ہے یعنی ہمارا ڈیوولپر جو ہے وہ ڈبل جائے گا اور باقی ساری جو چیزیں ہیں وہ جائیں گی ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد آ جاتا ہے یہ ہمارا بلیچ پاوڈر یہ جو ہے فیس بلیچ پاوڈر ہے جو کہ بلو کلر میں ہوتا ہے اب یہ جو ہے نا میں اس کو آدھے سے بھی آدھا چمچ لیتی ہوں یا بعض دفعہ اس سے بھی آدھا چمچ لائک وان فور سے بھی کپ کیوں اس کی ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ بلیچ پاوڈر اگر آپ کو یوز کریں گے تو آپ کی skin اس سے ایک تو ریڈ ہو سکتی ہے اس پر اچھنگ زیادہ ہوگی اور اس کے علاوہ آپ کی skin جو ہے وہ برن زیادہ ہوگی بکوز یہ بہت پاورفل جو ہے پاوڈر ہے یہ بھی صوف ٹچ والوں کا ہے میں آپ کو قریب سے یہ بھی دکھا دیتی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ بلونڈر جل ہے فور فیس ان بوری اب اس کو ہم نے جو میں یوز کرتی ہوں قوانٹیٹی میں آپ سے وہ شیئر کروں گی اور میں جو ہے آپ ضرور skin دیکھ کے جب بھی کوئی client آتا ہے client کی skin کی situation دیکھ کر اس کے according آپ اپنی face polish بنائیں گے نہ کہ آپ اپنے اندازے سے چیزیں ڈالی جا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہی نہیں کہ یہ کیا react کریں گی تو اب ہمیشہ bleaching powder بلکل منیمال سی قوانٹیٹی میں ڈالا کریں whitening powder جو ہے صوف ٹچ والوں کا اس کو میں 100 marks دیتی ہوں because this is awesome یہ آپ کو بلکل وہی effect دے گا جو کہ bleach powder دیتا ہے اگر آپ اس کو ادھا چمچ use کرتے ہیں تو believe میں آپ کو یہ bleach powder ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے so دونوں کی quantity کا آپ نے بہت خان رکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک چمچ بھر کے ڈال لیا ڈیولپ پر ادھا چمچ ڈال لیا یہ ہمارا میرنگ spoon ہے 1 fourth سے بھی کم ہم نے bleaching powder and whitening powder ہم نے half tablespoon یا half سے بھی کم ڈالا یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک بندہ ہے ایک بندے کی face پر لگانے کے لیے اس کے علاوہ آجاتا ہے یہاں پر ہمارا جی next ingredient وہ ہے جی booster اچھا booster کیا کرتے ہیں اور booster کیا چیز ہے یہ بھی میں use کر رہی ہوں soft touch والوں کا یہ whitening booster ہے یہ آپ کی skin کو whitening کرتا ہے آپ کی skin پر جو natural glow آتا ہے یہ وہ لے کر آتا ہے آپ کی skin tone کو ایک دام enhance کر دیتا ہے so یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے یہ بھی جائے گا یہ والا measuring half tablespoon اور اس کے علاوہ آجاتا ہے ہمارا soft touch والوں کا skin shiner یہ بھی lemon enriched اور golden girl cosmetic والوں کا ہے یہ بھی ہم ڈالیں گے half tablespoon یہ والا measuring half tablespoon یہ ہو گیا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آگیا یہ soothing lotion soothing lotion بھی یہ دیکھیں with tea tree oil یہ بھی ہم half tablespoon ڈالیں گے اور یہ tea tree oil والا ہے اس سے آپ کی skin پر جو بھی acne ہو رہی ہے جو fresh acne ہے یا old acne ہے ٹھیک ہے وہ سب کیور ہوگی اس سے بہت حد تک اس اکنی والوں کو جی ہے وہ relief ملے گا اگر وہ اس طرح سے آپ سے face polish کرواتے ہیں میں ingredient جو ہمیں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہمارا new formula کا new face herbal extract complex پیک دراصل سیرم ہے سیرم ٹھیک ہو گیا اس پیک میں آپ کو ویڈیو بھی بنا کے دیکھاؤں گی یہ اس طرح کا serum ہے new face والوں کا یہ سیل پیک ہوتا ہے اس کا سیل بڑی مشکل سے کھلتی ہے یہ آپ نے تھوڑا سا لائک ایک بندے کے فیس پہ آجائے اتنا آپ نے اسے لینا محنت کی ضرورت ہے ایک بات میں بتا دوں سٹارٹ میں آپ کو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے لیکن یہ چیزیں یوز کرنے سے جو طریقہ میں آپ کو بتایا ہے اگر آپ فیس پولیش کرتے ہیں تو آپ 100% 1 ریزلٹ ملیں گے اگر آپ چاہتے ہیں اگر اگر ایسی فیس پولیش اسے کوئی گلو نہیں آرہا تو آپ اس پروسیجر کو کریں مجھے ان باکس ضرور کریں مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسا گلو ملا آپ اسے خود بھی یوز کر سکتے تمام چیزیں جو ہیں میں نے اس طرح کا جار لیا اس میں مکس کی ہوئی اگر 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 سپیچولا رکھا ہوئا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس برش کے ساتھ میں جو ہے وہ تمام لوگ جن کے فیس پر اکنی ہے اگر آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے تو آپ نے ایک تو ان کے فیس پر سپنچ نہیں یوز کرنا اپنے سالون پر آپ لوگ جو ہے وہ وائپ رکھ لیں اکنی فیس کیلئے فیشل کر رہے ہیں پولیش کر رہے ہیں وائپ اس کے علاوہ برش سپر رکھیں اکنی وائپ کے لئے ٹھیک ہے اور وہ فورا واش کیا کریں اس کو سینیٹائز کیا کریں تو آپ اس طرح سے ایک سکن کی بیماری دوسرے سکن پر نہیں جائیں گی ان کے جمس نہیں جائیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کے ریزولٹس آسم ہیں ٹھیک ہے ابھی میں ہاتھ میں فون پکڑا ورنہ میں آپ کو اپلائی کر بتا دی گیا ابھی میں اپنے کسٹمر کے لئے بنائی تھی تو اپلائی کیا تھا مزید کی بات اس کی قوانٹیٹی جو ہے ایک بندے کے لئے بنائیں تو ارام سے تین بندوں کے لئے بنائیں جو قوانٹیٹی میں آپ بتائی ہے تو آپ فیس کے اکورڈنگ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنے قوانٹیٹی میں بتائی اپنے جو پر لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے باقی چیزیں بھی لگانی ہے ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور کیا ریزلٹ سے آپ کے سو نیکس ویڈیو تک میں اجازت چاہوں گی اور جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بکا مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں بکا میں مزید بہتر سے بہترین ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کے لئے بہت ویڈیو 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 دور کرنا چاہتے ہیں فیس پولیش یا اپنے بہت خیل خیل گلو 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 لیکن دیلی کیا کیسے لگانی چیزیں شیئر چینل پر بہت لوگ ایسے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ویڈیو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں بہت ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ویڈیو لائک کرتے ہیں چلتے ہیں ویڈیو پر پر جاتے ہیں تمام انگیریانٹ جو میں نے آپ بتائے ہیں ایک فیس کے مطابق یہاں پر ایڈ کر دیئے ہیں یہاں پر آپ کو بوسٹر اس کے علاوہ سکین پولش سکین شائنر اور تمام انگیریانٹس جو ہیں وہ اس پر میں ایڈ کیئے ہیں آپ ان کی ہم کر رہے ہیں اچھے سے مکسنگ جب آپ کے پاس کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے اور اس نے سکین پولش کروانی ہوتی ہے تو اس سے پہلے کہ آپ سکین پولش اپلائے کریں آپ اس کی جو ہے وہ کو کلینزنگ اور سکربنگ کر لیں تک آپ کی سکربنگ اور کلینزنگ ہوتی آپ ایک سائٹ پر اس طرح سے سکین پولش بنا کر رکھ لیں اچھا بنا کر رکھنے سے یہ ہوگا کہ اس کی تمام انگیریانٹس سے وہ اچھے سے دوسرے میں مکس اپ ہو جائیں گے ابھی جو چیز میں نے اس میں مکس کی ہے وہ آپ سوچ رہے ہوں کہ وہ کیا ہے یہ وائٹ سا جو پاورڈر ہے یہ دراصل ایک سیکرٹ ہے جو کہ بتایا نہیں چاہتا یہاں پر میں آپ سے وہ بھی ریویل کروں گی آپ سے کوئی چیز ہیڈن نہیں رکھوں گی کیونکہ آپ سب لوگ ہمیں اتنے ہی پیارے ہیں جتنا آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں پیار اپنا دکھاتے ہیں آپ سب کا ہمیں بہت خیال ہے اس لئے آپ سے کوئی جو چیز ہے وہ ہیڈن نہیں رکھی جائے گی تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی یہاں پر جو انڈ میں یہاں میں نے چیز مکس کی ہے وہ ہے جی وائٹننگ کرنے کے لئے آپ کی سکن کو زیادہ وائٹن دکھانے کے لئے ایک نیچرل سی ہم ایک سادہ سی اس میں چیز ایڈ کریں گے جو کہ ہے ملک پاوڈر یہ ہم نے آدھا چمچ اس میں ایڈ کیا ہے اور اس کے ایڈ کرنے سے جو چیز آپ کو زیادہ یہاں پر دکھائے گی اپنا اثر اس سکن پالش میں وہ ہوگی آپ کی سکن پر گلو اور آپ کی سکن کو وائٹن ہونا یہ بھی ایک بہت ہی اپورٹنٹ انگریڈنٹ ہے تو آپ نے اس کو بھی ایڈ کرنا ہے اچھا یہاں پر اگر ہم نے جو نیڈو ملک پاوڈر یوز کیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے یوز کیا ہے وائٹننگ کے لئے یہ سیرم نیو فیس کے نام سے یہ بھی مارکٹ میں نیو لانچ ہوا ہے اور اس کا میں نے ریزلٹ بہت اچھا دیکھا ہے یہاں پر یہ بھی ہم ایڈ کر دیں گے